اپنا وجود کو بچانا ہے اپنا صفح کو بچانا ہے تو اس قانون کے برود میں روڈ پر اتر جاؤ اور اتنا اتروں تو نرندر موڈی اور امیت ساکھ مجبور ہو جانا پر اس بلکل واپس لینے کیلئے میں ہندو بھائیوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں یہ لڑائی نہ ہندو بھائی کے برود میں ہے نہ ہی سیخ بھائی کے برود میں ہے نہ ہی سیخ بھائی کے برود میں ہے میں ہندو بھائیوں کا شاہیوگ لینا چاہتا ہوں یہ بھارت سرکار جو کالا کانون لائے ہے اس کے برود میں یہ قردرسن ہو رہا ہے میں ان لوگوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ خند خند آزادی کے سمیے میں بٹ چکا ہے جب آزادی ہوا تھا تو پاکستان بٹوارہ ہو چکا تھا یہ کوئی راجنی تک مددہ نہیں ہے نہ ہی کوئی آج ایلکسن کا ماملہ ہے نہ ہی ایم ایل ای کا بوٹ ہے نہ ہی ایم پی کا بوٹ ہے لیکن جب دیکھیں کہ بھارت میں بیٹھے سرکار جو پردان منتری کورسی میں بیٹھا ہوا میں اس کورسی کو سلام کرتا ہوں لیکن اس کورسی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کیا ہے ان دونوں نے بہتر سالوں میں سب سے خطرناک بھی لائے اتنا خطرناک بھی لائے ہے جو میں اس کا نام جا کس بھی حیثیت سے لوں ہم کو خود سرم لگتا ہے میں اس کو گنجا بولوں حدیارہ بولوں کیا بولوں خودیا بولوں ٹکلا بولوں کیا بولوں نمیدر بولی تیر پاک جان لو بھالت کے مسلمانوں نے جانتا ہے تمہارا ہاتھ گزرات کے مسلمانوں کا خون سے رنگا ہوا ہے امید صاحب تم جان لو بھالت کے مسلمانوں نے جان گیا کہ تم صحیح مانے میں چکلا ہوں ہم لوگ فلم میں جہتے تھے سیم سکوٹ آئے ایک آدمی گنڈا مطاف بابا ناک بابا ناک بابا ناک آج یہ سرک یہ دکھا رہا ہے میں تمہارا کرسی کو سلام کرتا ہوں لیکن تمہارا کرنا ماں کو میں جوتا مانا ہوں اور یہ بات سن لو تم جس کو ڈرا رہے ہو بھارت کے مسلمان تم سے نہیں در رہا ہے میں اس کا انٹلویو رات میں دیکھ رہا ہوں انیسہ تم کہا رہے ہو کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان تم سے ڈرتا ہی نہیں ہے تم غلط فنجی میں ہو اور ایک بات جان لو توصیف آلہ کفن بان چکا ہے تم ایک توصیف کو مار ہوگے تم ایک توصیف کو مار ہوگے ایک لاگ توصیف پیدا ہوگا ایک لاگ توصیف کو مار ہوگے ایک کروار توصیف کو پیدا ہو جائے میں تیس او بچا لو یا نہیں تو پھر کل پاکستان بٹا تھا پھر منگلازے بٹا تھا پھر ہندوستان کا چکرا چکرا ہوجائے گا بھائیو میں ہندو بھائیو کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندو بھائی میرا کلیجہ ہے اگر مسلمان بھائی میرا گھڑ سے ہاتھ ہے تو کلیدہ میرا ہندو بھائی ہے یعنی ہم اس بیچ میں گانا چاہتے ہیں جو ہندو مسلم سیکھ عیسائی جنہوں نے ہم لوگ آزادی دیئے تھے جب بھارت دیس آجاز ہوا تھا تو ہم سب کا خون ایک ساتھ بہت ہوئی ہوئے میں ہندو بھائیوں سے آگرہ کروں گا کہ یہ سی اے بے بل اور یہ جو ناغرک کا سنزو دن بل کے کھچلا ہم لوگ روڈ کو جان کرنا چاہتے ہیں اس لڑائی میں آپ لوگ بھی بھاگ لیجئے ابھی تو ہم لوگ پروار کیے ہیں جب تک کیا یہ نرندر موڈی ابھی ساہ اس بل کو واپس نہیں لے گا جب تک ہم لوگ یہاں سے دلی تک جانا پڑے گا ہم لوگ دلی تک جائیں گے اور میں اپنے بھائیوں نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشنگنج میں ہم لوگ بڑا بھائی ہیں ہم مسلمان بھائی بڑا بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی کا درجہ ہندو بھائی کو دینا پڑے گا ہم لوگ کسی طرح کا بھی ہم لوگوں کو کانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے ہم لوگوں کا لڑائی بھارت سرکار کے بھرود ہے بھارت سرکار کے اس سمیدان سے جس نے سی ای بھی بل پارس کر دیا ہے اور ناغرک کا سندھوزن بل پارس کر دیا ہے اس کے بھرود ہم لوگوں کا لڑائی ہے نہ کہ ہم لوگوں کا یہاں سے یہاں کا پلساسن سے ہے نہ ہی ہم لوگوں کا لڑائی یہاں کے ناغرک سے ہے نہ ہی ہندوستان ہمارا ہمارا ہے ہمارا رہے گا ہمارا تھا اس لئے میں عبیسہ اور یہ نگندر موڈی کو یہ فرمان دینے کا ہم کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی ہائی کی نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا تین سو سال سے پہلے انگریز نے تین سو سال جو حکومت کیا اس حکومت سے پہلے دو سو سال مسلمانوں کا حکومت تھا نرندر موڈی، عمیسہ، لاز قلعہ ہمارا ہے چار منار ہمارا ہے اور تاج محل ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے آقرب ہمارا ہے ہم ہندوستانی ہم ہم لوگ ایک مٹھی میں ہیں ایک جھوٹ ہیں اس لڑائی میں ہندوستان کا سارے ہندوستانی کو روڈ میں اتار دیں گے اس بل کو جب تک تم واپس نہیں لوگے تم غلط فیمی میں ہو رات میں ہم تمہارا انٹرویو دیکھ رہے تھے تم کہا رہے تو کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم حق اگر تم ہم کو چھیرو گے تو تم کو چھوڑیں گے نہیں تم کو اکرمیندی تمہارا ایسی میں ہے تو تم ہم کو چھیرو مت چھوڑے تو ہم بخسیں گے بھی نہیں ہم نے قسم کھایا ہے ہم نے قسم کھایا ہے کہ ہم اس بل کو واپس کر کے رہیں گے اس بل کو واپس کرا کے رہیں گے اور ہمارے ساتھ تیس کروڑ مسلمان ہی نہیں سات کروڑ ہندو بھی ہے ہمارے ساتھ اس بل کے خلاف اس لئے میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ابھی یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے امیسہ اور نرندر موڈی کا ارثی کو لے کر گے کیلٹیکس چوک تک جائیں گے کیلٹیکس چوک میں ہم لوگ وہاں جلائیں گے اس کو اس کے بعد پھر سانتی پروبک ہم لوگوں کو گھر جانا ہے اور کوئی بھی اس بیچ میں کسی چیز میں چھتی نہیں پہنچانا ہے میں آپ لوگوں سے بنتی کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں اس لڑائی ہم نے چھے دیا ہے ہم لوگ اپنا دائرے میں رہا کر کے کسی امام جس طرح سے نماز میں ایک امام کو مانن کے چلنا پڑتا ہے اسی طرح سے آپ لوگ میرے ہی سارے پر آپ لوگ سانتی پروبک ہم لوگوں کو لاز کو لے جانا ہے اور وہاں جا کر کے جلائے کر کے پھر ہم لوگ اپنا اپنی گھر جائیں گے ہم لوگوں کا پرمیس ان چار بجے تک ہے اس لئے ہم لوگ اپنا پروگرام کو سٹرٹ کر دیئے اور میں ایک چیز بھول گیا آپ لوگوں کو نراندر موڈیا اور امیسا جو ہم لوگوں کو سینہ میں وار کرتا ہی تھا لیکن اصلی نام ابھی چھپا ہوا ہے پلتو رام کا نام چھپا ہوا ہے جنہوں نے جنہوں نے بھاچپا کے خلاف میں بھوٹ لے لیا ہم لوگوں سے جنہوں نے جنہوں نے ہم لوگوں سے بھاچپا کے بھروت میں بھوٹ لے لیا اور جا کر کے راج سوا میں کیا کیا راج سوا میں جا کر کے کیا کیا نراندر موڈی کا گھوٹ میں جا کر کے بیٹ گیا رسس کے سارے پر ایک بات جان لو نتیز جی نتیز جی بیہار کا جنتا تم کو کرسی میں بیٹھایا ہے تو کان پکڑ کے اتاغنا بھی جانتا ہے اور میں ان جی ڈیو کے ایم پی سے کہنا چاہوں گا جی ڈیو کے ایم ایلے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مر جا فرمت پلو یہاں کے حق کے لیے روڈ پر جنتا اترا ہے تم بھی ان لوگوں کے ساتھ دو ورنہ تم لوگوں کو بھی کان پکڑنے کے اتاغنے کے لیے سمیں نہیں لگے گا یہاں کا جنتا ہے اس لائے میں آج ہمارے کسنگر کے جتنے بھی جی ڈیو کے مسلم ایم ایلے ہیں چھوپ ہیں جو چھوپ ہو بتاؤ تم کس کا آدمی ہو رسس کے سارے پڑا ہو یا اگر ہمت ہے تو تم اگر مسلمان کے حق کے لیے سوچے ہو تو استفاد ہو ہمت ہے کورسی کیاگ دوگے میں ایمان سے کہتا ہوں میں خدا کی قسم کہتا ہوں آج ہوتنا کردے باجپا ترکار کہ توسیف آلم تم استفاد ہو خدا کی قسم میں ایک باقتہ اولاد نہیں ہوں گا جو میں اپنا سفا نہیں سکتا ہوں ایک بات جان لیجے میں پہلے ہی کہا کہ ہندو بھائی میرا اگر ہٹ ہے تو میں کلیجہ ہوں یا کلیجہ اگر ہندو بھائی ہے تو ہم لوگ مسلمان بھائی ہمارا ہٹ ہے لیکن میں ایک بات کہا دنا چاہتا ہوں پہلے میں مسلمان ہوں اس کے بعد ہمیں لے ہوں اس چیز کو آپ روک دماغ میں بیٹھا لیجے میں جنگ کو چھیل دیا ہوں جنگ کو چھیل دیا ہوں آپ لوگوں کا ساہیوگ چاہتا ہوں اور میں یہاں کے پرسہ سندکانہ چاہتا ہوں ہم لوگ سانتی پربک مارچ نکالیں گے آپ لوگ ساہیوگ کریے آپ لوگوں کا ساہیوگ ضروری ہے اگر آپ لوگ ساہیوگ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی دکت ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کو کہا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو پڑی سانی نہ ہو آپ لوگوں کا جنگے باری بنتا ہے اس سے زیادہ جنگے باری ہم لوگوں کے آدمی کو بنتا ہے میں آپ لوگوں کو کہا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ارتھی لے کے جو نکال دیں گے سانتی پربک ارتھی کا مطلب سانتی پربک ہم لوگوں کا نعرہ رہے گا رام نام ست ہے رام نام ست ہے امیسا نرندر موڈی تمہارا یہی دت ہے یہی دت ہے ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے سانتی پربک کوئی بھی ادھر ادھر اگر آدمی ادھر ادھر کیا وہ پھر بک سے نہیں جائیں گے ہمارے نظر سے ہم کہا دیتے ہیں دیسی پلنگ کے دارے میں رانا ہے ہم لوگوں کو لاس کو یہاں سے لے جائیں گے وہاں جا کر کے جلائیں گے یہی کہا کر کے میں آپ لوگوں سے رکھتا دھنا چاہوں گا اگر کسی کو میرے بات میں چھے سکھا ہے اس کے لیے میں معافی کا خاصتگار ہوں اور ہم لوگوں کو اس لڑائی کو اور آگے برانا ہوگا خاص کر کے میں نوجوانوں سے کہانا چاہوں گا آزادی لینا ہے تو آگے بر کے آنا ہوگا یہ کسی ایم پی اے میں لے کا لڑائی نہیں ہے بھائی یہاں عدد بچانے کا معاملہ ہے